الحمدللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والنار للمنافقین السلام علی سیدنا والنبینا والشفیع ظروبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابل قاسم محمد وآلہ تیبین التاخرین الماسومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم رسا وطہرہم تطہیرہ ورحمت اللہ على احبابهم وموالیهم ومحبیهم اجمعین ولعنة اللہ على اعدائهم والنین ما بعدو فقط قال الحكیم في القرآن المجید وقوله المحق وَهُوَ اسْلَقُ الْقَائِلِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ اِنَّا عَتَيْنَاكَ الْقَوْثَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَا الْوَعَبْتَرْ قَالَ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ وَلَيْهِ وَالِهِ وَالْسَلَّمُ الفاطِمَةُ وَزْعَتُ مِنِّي مَنْ أَحَبَّهَا فَكَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي فَكَدْ أَحَبَّ اللَّهُ لَنْتَرْ صَلَوَاتْ فَرْمَحَمْ نعرہِ تَقْبِير نعرہِ تَقْبِير نعرہِ تَقْبِير نعرہِ رسالت نعرہِ حَيْدَرِ حُسَيْنِيَت ملکے بولیں حسینیت اپنی ایمان کا اعلان کریں حسینیت عقیدوں کا اظہار کریں حسینیت نیکیوں کا وعدہ کریں حسینیت سیرت آل محمد علی مسلم پر چلنے کا احد کریں پوری طاقت سے جواب دیں حسینیت یزیدیت بلند ترس حلاوات اللہ رب العزت آج کے اس دن کا صدقہ آپ سب کی حاجات کو پورا فرمائیں سیدہِ کونین مادرِ حسنین دخترِ رسولِ سقالین سیدت و نسائل عالمین کے حضور ہمیں سرخرو فرمائیں پربردگار سیدہ کی عظمت کا صدقہ ہماری مستورات کو سیرتِ صدیقہِ کورا پر چلنے کی توفیق آتا فرمائیں اور ہمارے گھروں کو جنبِ سیدہ کے پاکیزہ عمل اور پاکیزہ فرمودات کی روشنی میں ہمیں سوارنے کی توفیق آتا فرمائیں سیدہ کے بیٹے امامِ زمن حجتِ خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہورِ پرلور میں تعجیل فرمائیں جناب آپ نے آج کی اس مجلس کا احتمام کیا ڈاکٹر سیب اور ان کی رفاقہ مالک ان تمام دوستوں عزیزوں بزرگوں کو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائے اور اس گھر پہ اس خانوادے پہ اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائے میرا عقیدہ ہے کہ دعاوں کی قبولیت کا بہترین طریقہ آلِ محمد پر شالاوات ہے بلندر شالاوات میرے دوستوں بزرگ و عربوں کا بددو ترین معاشرہ بدمزاج اور بدکماش معاشرے کے بدمزاج لوگ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا حقوق کو غصف کرنے والے پانی کی طرح خون کو بہانے والے شراب کو پانی کی طرح پینے والے برہنان توافع بیت اللہ کرنے والے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو پوجھنے والے بدمزاج معاشرے کی اصلاح کا جب میرے رب نے ارادہ کیا تو جس ذات کو مسلع آزم بنا کر بھیجا قرآن کی زبان میں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں پھر وہ معاشرہ اس قدر بدکماش اور بدمزاج تھا کہ اس معاشرے کے اندر عورت کا کوئی مقام نہ تھا کوئی وقار نہ تھا تعظیم نہ تھی عزت نہ تھی توکیر نہ تھی پھر میرے پاک اللہ نے اور آپ اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے بیٹی پیدا ہوتی تو مارے شرم کے باہر نہ نکلتے ماں ہو بہن ہو بیٹی ہو زوجہ ہو اس کے حقوق کو غصب کرتے پھر میرے پاک اللہ نے جب اسی بددو معاشرے کے اندر عورت کے مقام کو واضح کرنا چاہا تو محمد کی گود میں اسے بھیجا جسے رب کے کلام میں فاطمہ کہا میرے دوستو بزرگو خدا خود مختار ہے وہ اپنے کام میں کسی کی مداخلت کو پسند نہیں کرتا کتنا طاقتور ہے قرآن کھولیے فرماتے ہیں وَمَنْ عَرَادَ اللَّهُ بِشَيْهِ اتنا طاقتور ہے کہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے فَيُّقُولُ تو وہ کہتا ہے کُن ہو جا تو چیزیں ہو جاتی ہیں اتنا طاقتور ہے کہ فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہر شے پر میری قدرت ہے میری طاقت ہے میری دسترات ہے اتنا طاقتور ہے کہ فرماتے ہیں اللہ خالق کل شے اسمن کی فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں سے لے کر زمین کی تیہوں میں بسنے والے کیلوں تک پتھروں کے اندر نشموں نمبا پانے والے کیلوں سے لے کر سمندروں میں تیر کی ہوئی مچھلیوں تک انسانوں سے لے کر ہر اس زیرو تک جس کو غزا کی ضرورت ہے اس کو پیدا کرنے والا بھی میں ہوں اسے رزق دینے والا بھی اور پھر اتنی طاقت کے باوجود کمال ہے کیوں کیوں ہم محمد مصطفیٰ کو اتنا چاہتے ہیں کیوں اس گھر کی اتنی بات ہو رہی ہے کیوں اس گھر کا اتنا ذکر ہو رہا ہے کیوں بار بار بات ہو رہی ہے ایک مولانا آئے دوسرے آئے تیسرے آئے چوتھے آئے قرآن کو مانو اللہ کا رسول تمہیں دو چیزیں دیکھ کر گیا ہے ایک قرآن اور ایک علی بیت قرآن علی بیت سے جدہ نہیں علی بیت قرآن سے جدہ نہیں کیوں یہ کون لوگ ہیں یہ پیغمبر کون ہے یہ علی کون ہے یہ زہرہ کون ہے یہ حسن اور غسین کون ہے ناراض تو نہیں ہو گئے بھر کیوں اتنی بات ہو رہی ہے بار بار پورا دن منایا جاتا ہے نیازے پکتی ہیں اتمام ہوتا ہے لوگ پوری تیاری سے آتے ہیں کیوں یاد رکھنا میرے دوست اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ عقیدہ عقیدہ برحق ہے اور یہ عقیدہ عقیدہ قرآن ہے کہ ہر شیخ خالق اللہ ہے یہ زمین یہ آسمان یہ چرین یہ پرین یہ مونگے یہ موتی یہ پہاڑ یہ وادیاں یہ دریا یہ سمندر یہ ہواوں کا چلنا یہ سمندروں کا ابلنا یہ دریاؤں کی روانی یہ پیدا ہونا یہ خالق ہونا یہ موت دینا یہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے لیکن سب کچھ کرنے والا کہتا ہے اے میرا حبیب اگر تجھے پیدا نہ کرتا کائنات کی کسی شیخ کو بھی پیدا نہ کرتا ہر شیخ جس کے صدقے میں پیدا آپ کا میرا عقیدہ کیا ہے باتشیعہ سننی کی نہیں ہے بحیثیت مسلمان عقیدہ کیا ہے ناراض تو نہیں ہوگی بحیثیت مسلمان زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے بولو ملکے اللہ ہے آسمان کو بنانے والا کون اللہ پانی برسانے والا کون ہے اولاد دینے والا کون ہے یہ بیٹے کون دیتا ہے ملکے بولنا بھئی دنیا جہاں مرضی ہے چلی جائے لیکن حق تو یہی ہے نا کہ بیٹے اللہ ہی دیتا ہے نا بیٹے بھی دیتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے اور دینے والا کہہ رہا ہے کسی کو کچھ نہ دیتا اگر زہرہ کے بابے کا نور نہ ہوتا نہ بیٹوں والے ہوتے نہ بیٹیوں والے ہوتے نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا نہ چرین ہوتے نہ پرین ہوتے نہ ملک ہوتا نہ فلک ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا اگر محمد مصطفیٰ کا نور نہ ہوتا تو مجھے کہنے کی اجازت دے دو کتنا خود مختار ہے جس کے صدقے میں آپ کو بھی بیٹے دے رہا ہے مجھے بھی بیٹے دے رہا ہے اسی کے صدقے میں سارے کہنات کو بیٹے مل رہے ہیں تو اس کو بھی بیٹے دیتا ہے دے کر پھر واپس بھی لے لیتا ہے اور اس محال میں واپس لیتا ہے جہاں عرب کے بدووں کی گز بھر زبانیں کھلی ہوئی ہیں کوئی کہہ رہا ہے اس کے دین کا کیا بنے گا اس کے قرآن کا کیا بنے گا اس کے اسلام کا کیا بنے گا اس کے عقیدے کا کیا بنے گا پھر وقت لوٹائے گا ہمارے بت ہوں گے ہمارا لات ہوگا ہمارا منات ہوگا ہمارا عبل ہوگا ہمارا عزہ ہوگا ہماری ہی باتیں ہوں گی دین محمد مٹ جائے گا مشن مصطفیٰ مٹ جائے گا قرآن ختم ہو جائے گا لیکن اس وقت میرے اللہ کی پاک مشیت نے اعلان کر کے فرمایا میرا حبیب اِنَّا آتَئِنَا کَلْ قَوْسَر ہم نے زہرہ کی صورت میں تجھے قوصر آتا کی ہے فَسَلْ لِلِ رَبِّكَ وَنْحَر رب کی نماز بھی پڑھ قربانی بھی کر اِنَّا شَانِ اَقَحُوَا لَبْتَر تجھے بے نام و نشان کہنے والے مٹ جائیں گے تیرا نام بھی باقی رہے گا تیرا کام بھی باقی رہے گا اللہ 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 سورہ مبارکہ میں نے پڑھی ہے یہ قرآن کی سب سے خوبصورت سورہ سارا قرآن ہی خوبصورت اس لیے کہ یہ جب قرآن مجید کے اجاز کو ثابت کرنا پڑا تو رسول اکرم اسی سورہ کو بھیجا تھا عرب کا ایک شاعر ہے جس کے بارے میں تاریخ نے لکھا کہ وہ ہر شام نکلتا تھا لوگ اپنا شیری کلام اور مجموعہ اس کے سامنے لاتے کلم اس کے ہاتھ میں ہوتا وہ لوگوں کے شیر پڑتا جاتا اور تصحیح کرتا جاتا جب سورہ مبارکہ قوسر کا نزول ہوا یہ آیتیں پیغمبر نے دے کر بھیجا جاؤ لوگ چھک کرنے لگے نا کہ یہ محمد نکل کفر کفر نباشی یہ تو جادو ہے لے جاؤ جب اس کے سامنے سورہ مبارکہ قوسر کی ان تین آیات کو رکھا گیا کلم اٹھاتا ہے آیتوں کے قریب لاتا ہے پھر پیچھے پلٹاتا ہے پھر قریب لاتا ہے پھر پلٹاتا ہے پھر قریب لاتا ہے پھر پلٹاتا ہے جب تیسری دفعہ کرم پلٹایا پھیکا کلم اور بھاگنا شروع کیا اور بھاگتے بھاگتے کہہ رہا تھا لوگو شک نہ کرنا یہ بندے کا نہیں یہ رب کا کلام ہے کتنی بڑی چودہ سو سال گزر گئے مجھے آپ بچائیے کیا خدا کا وعدہ ہم سب کا کی دن رودانہ ٹیلیویزن پہ آپ آزان کے بعد یہ دعا سنتے ہیں لا تخلف المیاد اللہ وعدے کے خلاف تھوڑا بولنا بھئی میرے ساتھ اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا ایسے ہی ہے خدا نے وعدہ کیا کیا تھا فَسَلْلِ لِرَبِّكَوْنَ ہم نے قوصر دیئے تو نماز پر ہم نے قوصر دیئے تو قربانی کا نتیجہ کیا نکلے گا اِنَّ شَانِ اَقَهُ وَالَّبْتَرَ تجھے بے نام و نشان کہنے والے چودہ سو سال پہلے مکہ کی وعدی میں جو اعلان ہوا تھا آپ مجھے بتاؤ چودہ سو سال کے بعد میرے صدقہ بلے ترام بزرگو عزیزو سوال میں آپ پہ چھوڑے جا رہا ہوں چودہ سو سال گزر گئے ابو لہب کہاں کھڑا ہے ابو جہل کہاں کھڑا ہے اتبا کہاں کھڑا ہے شیبا کہاں کھڑا ہے عرب کے بددو کہاں کھڑے ہیں بڑے بڑے سردار کہاں کھڑے ہیں اور بیٹی والا محمد کہاں کھڑا ہے چودہ سو سال کے بعد بیٹو والے ختم ہو گئے بیٹی والا کل بھی زندہ باد تھا بیٹی والا آج بھی زندہ باد نارے حیدری یا علی یا علی یا علی ملد گبرہ تو نہیں گے میری ایسی بیٹی اللہم صلی علی محمد و آلے بار دیگر بھی زبانوں کو موتر کریں بلند ترسل آباد کے ساتھ صلی علی محمد و آلے توجہ چاہتے ہیں آج بھی اور یاد رکھنا دوستو قانون توحید ہے اللہ پہلے نعمت دیتا ہے پھر شکریہ مانگتا ہے پہلے نعمت یہ قانون توحید ہے پانی پیلو شکر ادا کرو کبھی سنائے آپ نے کہ آپ کو کہا گیا ہو کہ پانی پینے سے پہلے شکر ادا کرو مل جائے تو شکر ادا کرو نہ ملے تو صبر کرو یہ قانون ہے قرآن کا جب کوئی شیعہ آپ کو مل جائے تو اس کا شکر ہے مانگی نہیں ملی تو صبر ہے لیکن کمال ہے مجھے بیٹا مل گیا شکر ادا کر میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی شکر ادا کر میرے گھر آناج پہنچ گیا شکر ادا کر آنکھوں کی تکلیف دور ہوگی شکر ادا کر بدن کی بیماری ختم ہوگئی شکر ادا کر گھر بن گیا شکر ادا کر مال مل گیا شکر ادا کر نہیں سمجھا ہی دوستو زہراک زہراک کیسی نعمت ہے مصطفیٰ کے لیے جسے دینے سے پہلے کا میرا حبیب چالیس دن تک دن کو روزہ رکھ رات کو عبادت کر جھاگ رہے ہیں جاگ سو گئے ہیں دن کو روزہ رکھ رات کو عبادت کر چالیس دن حکم خدا ہو پیغمبر خدا اچھا میں سمجھ نہیں آتی ہے جس کو روزہ رکھنے کا کہا جا رہا ہے کبھی انہوں نے نہیں بھی رکھا جس کو کہا جا ہے کہ عبادت کر کبھی نہیں بھی کی نہیں اتنی عبادت ہے کہ پاؤں کے ورہم رب کو گوارا نہیں فرماتا ہے اختصار کر لیکن یہاں کیا کہہ رہا ہے چالیس دن تک بہت بڑے عالم گزرے لامزی شان ایدر جوادی نور اللہ مرکدہو فرماتا ہے چالیس دن تک حکم ہوا دن کو روزہ رکھنے رات کو عبادت کر چالیس دن گزرا جبریل کو جنت کا پھل دے کر ویجا فرمایا جا یہ پھل میرے حبیب کو دے دے اور کہنا میں نے اسی پھل کے ذریعے نور فاطمہ کو تم تک منتقل کرنا ہم بھی بھی نہیں ابھی آپ مولانا سے سن رہے تھے مولانا اسکری صاحب سے کوئی مجمع اس وقت تھوڑا تھا لیکن ایک بات بہت خوبصورت سیدہ کمال کی زندگی ہے ماں کے ساتھ بھی باپ کے ساتھ اور ماں کے ساتھ تو بالکل بچپنہ گزرا ہے بچپنے کے عالم میں ماں چلی گئی لیکن کون ہے فاطمہ کون ہے زہرہ پیغمبر خدا جناب خدیجہ تلقورہ سلام اللہ علیہہ کے خجرہ مبارک کے باہر سے گزرے کہ اندر سے آواز آئی جناب خدیجہ مہوے گفتگو ہیں آپ چھپ کر کے بیٹھیں پھر بھی میں باتیں کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ سامنے میرے مخاطب ہے اور اگر آپ اٹھ کے گھر چلے جائیں تو میں کوئی بات نہیں کر سکوں گا ایسے یہ نا پیغمبر جیسے ہجرے میں داخل ہوئے نا دیکھا جناب خدیجہ تنہا آئے تنہا آئے اور بات ہی کر رہی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا خدیجہ یہ خود کلامی کا افسی شروع کی کہ اللہ کے رسول کوئی خود کلامی نہیں کہ خطاب کے لئے مخاطب کا ہونا ضروری ہے آپ کے سامنے تو کوئی نہیں ہے اللہ کے رسول جب تنہا ہوتی ہوں تو اس مولود سے باتیں کرتی ہوں جو میرے بطن کے اندر موجود اس مولود سے باتیں کرتی ہوں جو بطن مادر میں ماں کو تسلی دے اور پھر بابا کے ساتھ زندگی کیا ہے ذرا غور کر سورہ مبارکہ احضاب قرآن میں جید کہ اس سورہ کے اندر خدا نے بے صد پیغمبر کے مقصد کو بیان کیا کیوں میں نے اپنا نبی بیجا اور یہ بھی یاد رکھنا آج لوگوں نے تقسیم شروع کی ہوئی ہے کوئی کہتا ہے نبی میرا ہے کوئی کہتا ہے نبی میرا ہے جو کہتا ہے میرا وہ کہتا ہے کسی اور کا نہیں ہے نا اور پھر ہمارا کمال بھی نہیں ہے آپ جتنے ماشاءاللہ شیعہ سنی آذرات بیٹھے ہیں آپ کا کمال ہے کہ مصطفیٰ کو رب نے نبی بنا کے آپ کے بات بھیجا نہیں قرآن کہہ رہا ہے مجھ اللہ کا مومنوں پر احسان ہے کہ میں نے ان کے اندر زہرہ کے بابا کو رسول بنا کے بھیج دیا خدا خود گردان بھائی خود خدا کہہ رہا ہے میرا احسان ہے اچھا میرے مالک یہ احسان کیوں کیا ہے ہم پر آپ متوجہ بیٹھیں مومنین آتے رہیں گے مجمع بنتا رہے گا چلیں گے تو کافلہ تو بنیں گا نا بھائی آپ بھی نہیں طرف توجہ رکھیں جو بات میں کر رہا ہوں یہ دوستوں کی آنے سے بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے آپ کو اپنی ضرورت کا ذرا خیال رکھیں مل کے سلوات پڑے محمد و عالم محمد جتنی اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ دوستان متوجہ کیا فرمایا رب نے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا لِمَنْ قَانَ يَرْجُ اللَّهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرُ وَذَكَرَ اللَّهَ قَسِيرًا لوگوں میں نے محمد بھیجا ہے تمہاری زندگیوں کو بدلنے کے لیے میرا حبیب مینا تاہاں میرا یاسین میرا مضمل میرا مدسر آیا ہے تمہارے کرداروں کی اصلاح کرنے کے لیے کردار سازی کے لیے چاہتے ہیں نا کتنی بحث ہوتی ہے پروفیسر حضرات ڈاکٹر حضرات جی وقلہ حضرات بحثی ہوتی ہے نا کردار سازی چاہے اچھا کردار چاہے ہر زبان پہ یہ گفتگو ہوتی قرآن کیا کہہ رہا ہے اچھا کردار تب ہی میسر آئے گا جب مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤ میں نے مصطفیٰ بھیجا ہے تمہارے کرداروں کی اصلاح کے لیے تمہارے کرداروں کی کجرویوں کو ختم کرنے کے لیے تمہارے کرداروں کے ٹیڑھے پان کو سیدھا کرنے کے لیے میں نے مصطفیٰ بھیجا کیوں بھیجا اسوا بنا کر توجہ رکھنا عزیزان اسوا بنا کر اسوا دو انداز سے کام کرتا ہے ایک مصطفیٰ بتاتا ہے کہ ایسے بن جاؤ بیٹا ایسے ہو باپ ایسے ہو شہر ایسے ہو بھائی ایسے ہو کیچر ایسے ہو پروفیسر ایسے ہو ڈاکٹر ایسے ہو ہمسایہ ایسے ہو دوست ایسے ہو گبرہ تو نہیں گے میری باتوں سے بتایا جاتا ہے ایسے بن جاؤ ایک دفعہ بتایا نہیں جاتا جیسے بننا ہے ویسا بن کے دکھایا جاتا کیسے ہونا چاہیے بن کے اب پیغمبر اکرم اسوا ہے نا شہر کے لیے بھی اسوا ہے بیٹے کے لیے بھی اسوا ہے باپ کے لیے بھی اسوا ہے بھائی کے لیے بھی اسوا ہے بتایا ہے پیغمبر نے بیٹا کیسے ہو خالی بتایا نہیں بیٹا بن کے بھی دکھایا ہو پیغمبر اسوا ہے شہر کے لیے بتایا ہے کہ شہر کیسا ہو خالی بتایا نہیں جہاں حدیثیں موجود ہیں وہ کردار مصطفیٰ بھی موجود ہیں باپ کیسا ہو بتایا بھی ہے خالی بتایا نہیں باپ بن کے دکھایا بھی ہے لیکن باپ جب آتی ہے سنف نازو کی کہ بیٹی کیسی ہو زوجہ کیسی ہو ماں کیسی ہو اب پیغمبر اکرم بتا سکتے ہیں لیکن پیغمبر نہ بیٹی بن سکتے ہیں نہ زوجہ بن سکتے ہیں نہ ماں بن سکتے ہیں اب پتہ چلے گا کہ فاطمہ کون ہے یہ وہی فاطمہ ہے جس کے لیے میری آقا نے فرمایا تھا الفاطمہ تو بزا تو منی لوگو فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اسوا بتانا میرا کام ہے بن کے دکھانا میری زہرہ کا کام ہے بیٹی کیسی ہو یہ میں بتاؤں گا بن کے میری زہرہ دکھائے گی زوجہ کیسی ہو یہ میں بتاؤں گا بن کے میری زہرہ دکھائے گی ماں کیسی ہو یہ میں بتاؤں گا بن کے میری زہرہ بتائے اور بی بی نے تینوں دور تینوں دور کمال زندگی ہے یقین جانی ہے میرے دوستو کتابیں بھری ہوئی ہیں کیا کمال دکھایا بی بی نے اس وقت جب پیغمبر کے گھر میں بیٹی بن کے یہ تھوڑی بات نہیں ہے یہ عائل علم کے لیے بہت بڑا لبائیں فکریہ ہے الفاطمہ تو امو ابیہا فاطمہ اپنے بابا کی ماں شہد یہ مانا ہم ممبروں پر سمجھاتے نہیں آپ کو حالانکہ یہ بہت بڑا ہے اس کے اندر بہت کئی دن چاہیے لیکن میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنے لگا ام عربی کا لفظ ہے جس کا اردو میں مانا کیا ہے ماں اور آپ ماں کس کو کہتی ہیں جو صحب اولاد ہو جس کے بطن سے بچہ متولد ہو ایسے ہی ہے لیکن جو عربی دان ہے نا وہ کہتے ہیں یہ ایسا نہیں ہے ام عربی کا لفظ ہے ایک معنی ہے وہ مستور جس کے بطن سے بچہ پیدا ہو لیکن ایک معنی یہ ہے کہ ام وہ ٹھکانہ ہے جو مشکل میں کسی کی تسلی کا سبب بن جا سیدہ امہ بیہا کون سی پریشانی تھی پیغمبر کے لیے کہ جس کی تسلی جناب سیدہ نے دی کون سی مشکل تھی پیغمبر خدا کے لیے کہ جس کی تسلی جناب سیدہ بنی یہ قابلہ ہو رہے ہیں سب سے بڑی مشکل پیغمبر کے لیے یہ تھی کہ میرے دین کی حفاظت ہو جائے میرے دین کی بقا کا سنان مہیا ہو جائے پیغمبر کے دین کو خطرہ کان سے تھا اور آج بھی یہ نراز ہو گئے ہیں شاید میرے آج بھی یہ خطرہ اس خطرے کا مقابلہ بعد اس پیغمبر کس نے کیا تھوڑا قرآن کی طرف اور لے جاتا ہوں آپ گبرات ہو نہیں ہیں میری بات اللہ کے رسول پیدا ہوئے باپ نہیں تھا ولادت سے کچھ مہینے پہلے ایک یا دو مہینے پہلے باپ چلے گئے اچھا روایتیں الگ ہیں کوئی کہتا ہے سات سال کی عمر میں کوئی کہتا ہے دو سال کی عمر میں ماں چلی گئی کام کیا کرنے آئے ہیں پیغمبر تھوڑی تبجھ رکھ اللہ کا وہ دین پہنچانے آئے ہیں جو کامل ہے رسول مذہب پہنچانے نہیں آئے رسول دین پہنچانے ہیں اور وہ دین جس کا اعلان کل یہ ہو رہا ہے کہ اندین انداللہ الاسلام اللہ کے نزدیک تمام عدیان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ دین اسلام ہے اور وہ دین پہنچانے آئے ہیں جس کا نعرہ یہ ہے وہ دین پہنچانے آئے ہیں جس کا حلال قیامت تک کیلئے حلال ہے جس کا حرام قیامت تک کیلئے حرام ہے لیکن پیدا ہوئے ہیں باپ پہلے چلے گئے ماں پھر چلی گئے اور کس معاشرے میں میرے بھائیوں جاد رکھنا مشکلات تھی پیغمبر کے لئے اس معاشرے میں آنکھ کھولی جا رہی ہے پیغمبر نے آنکھ کھولی ہے جہاں لوگ ایک دوسرے کے خونوں کے پیاسے تھے اس معاشرے میں پیغمبر اکرم نے اسلام کی بنیاد رکھنا رکھی ہے اور چالیس سال زبان سے کچھ نہیں بولے اپنے کردار سے بتایا ہے لوگو یاد رکھنا زبان وہ کام نہیں کر سکتی ہے جو کردار کر سکتا ہے یہی وجہ ہے تین دن کی عمر میں حضرت عیسیٰ نے دعوی نبوت کر دیا تھا لیکن میرے آقا مصطفیٰ چالیس سال تک خاموش رہے چالیس سال کے بعد جب عرب نے بجووں کو بھلا کے کہا اگر میں محمد کہوں فہر کے پیچھے فوج ہے کیا میری بات مانوگے یک زباہ ہو کر کہنے لگے مانیں گے کہ کیوں مانوگے کہ عبداللہ کے بیٹے چالیس سال آپ نے ہمارے درمیان گزارے ہیں یہ پورے چالیس سال گواہ ہیں نہ تیری زبان نے جھوٹ بولا ہے نہ تیرے ہاتھوں نے خیانت کی ہے صادق بھی تو اور امین بھی آپ صادق بھی آپ اور امین بھی آپ اب پیغمبر نے دنیا میں آگے دو طاقتیں چاہیے ہوتی ہیں کسی مشن کو مکمل کرنے کے لئے ایک بدنی طاقت ایک مالی طاقت گبراتو نہیں یہ بھئی ایک بدنی طاقت ایک مالی طاقت خدا نے دونوں طاقتیں پیغمبر کو اتھا کی نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ دادا ہے پیغمبر کام شروع کر چکے ہیں مکہ کی نوکیلی وادیوں میں زہرہ کبابہ تربیت کا کام شروع کر چکا ہے اسوا پہنچانا پیغمبر نے شروع کر دیا ہے دو طاقتوں کی ضرورت پڑھی ایک وہ طاقت جو بدن کی حفاظت کرے ایک وہ طاقت جس کا مال خرچ ہو قرآن مجید نے بھی اس کو بیان فرمایا اور جائیے ان آیتوں کو جا کر پڑھی ہے میرا حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ یتین تھے آپ کو میں اللہ نے پھلا ہے اور اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ کو دولت کی ضرورت پڑھی آپ پر دولت میں اللہ نے خرچ کی ہے یہ کمال ہے یہ ایمان کا میار ہوتا ہے کہ اللہ کسی کے فعل کو اپنا کہہ دے اور کینات میں مجھے دو ہی ہستیہ نظر آئی ہیں یا علی کا بابہ ابو طالب نظر آیا ہے یا زہرہ کی ماں خدیجت القبرہ نظر آیا جن کے فعل کو رب نے اپنا کہا جی دونوں مدددار ایک محسن اسلام ایک محسن اسلام کس انداز میں آپ حیران میں تاریخ پڑھی جناب خدیجت القبرہ معمولی خاتون نہیں ہے کس شئے پر مادی دنیا سے بی بی کا تعلق نہیں ہے حالانکہ ساری مادی دنیا بی بی کے قدموں میں ہے اسی ہزار اونٹ جس بی بی کے دروازے سے تیارت کا مال لے کر نکلے سبحان اللہ کوئی دل سمجھا ہے اسی ہزار اونٹ آپ میں بہت سارے تاجر بیٹھے ہوں گے نا جب ایک تاجر اسی ہزار مال بازار کے اندر بھیج رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں بھیج رہا ہوتا ہے تو اسے کچھ گدام میں بھی ہوتا ہے اس نے کل بھی بھیجنا ہے اس نے پرسو بھی بھیجنا ہے اسی ہزار اونٹン مصر کی الہذر ینورسٹی کے سکالر نے بی بی خدیجت القبرہ مقالہ لکھا ہے ملیقت العرب کے انوان سے اور اس میں لکھا ہے اسی ہزار اونٹ بی بی کے دروازے سے تیارت کا مال لے کر نکل دے تھے عرب کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جو خدیجت القبرہ کے دروازے کا مکروز نہ ہو میں قربان چلا جوں زہرہ کی ماہ پر جس بی بی نے ایک اعلان کیا مکہ والوں جترے میرے مکروز ہو آ جاؤ میری ایک شرط مانتے جاؤ سارا کرزہ ماف کروں گی بی بی شرط کیا ہے کہا محمد کا کلمہ تم پڑھتے جاؤ کرزہ بھی ماف کرتی ہوں جنت کی بشارت بھی عطا کمال ہے دوسری شخصیت حضرت ابو تعالی اب شیب ابو تعالی تک تو جونوں ساتھ چلے نا سبحان اللہ اچھا پھر میں حیران ہوتا سید محمد قاظم قضوینی ہمارے مکتب کے بہت بڑے عالم دگریں فرمایا کہ شیب ابو تعالی بہت مشکل دور تھا بہت مشکل شوشل بائی کارٹ تھوڑا سا پٹرول بڑھا ہے نا ہماری چیخیں نکل گئی ہیں یقین جانے ہیں پریشان ہے لوگ یعنی اس بیچارے کو کچھ بولنا بھی نہیں آتا وہ بھی بول پڑا ہے بہت مشکل ہے نا بردانست کرنا آپ خود انداز علیے گے اس گھر کا کیا ہوگا جس کا شوشل بائی کارٹ ہو اور خالی یہ نہ ہو کہ آپ جا نہیں سکتے بقیدہ محاصرہ کیا گیا کوئی ان تک جانے نہ پائے آپ پتہ نہیں میری بات کو سمجھ رہے گا شوشل بائی کارٹ اس انداز کہے کہ کوئی خانوادہ رسالت تک نہ جا پائے روکو تلواریں لے کے کھنے عرب کے بددو اس محول کے اندر کتنا اتمینان ہے خدا کی اس کنیز کا جس کو خدیجت القبرہ کہتا ہے کتنا اتمینان ہے آپ حیران ہوں گے دوستو مکہ کی عورتوں کا ایک پورا گروہ آتا ہے جنابِ خدیجت القبرہ کے پاس اور یہ وہی سہیلیاں ہیں وہ پرانے دور میں جو بی بی کے ساتھ رہی ہیں اور یہ وہ عورتیں تھی جنہوں نے منع کیا تھا کہ اب دلہ کے بیٹے سے شادی نہ کرو کوئی سٹیٹس ڈھونڈو کوئی میار ڈھونڈو کہ کیا ہے ایک جتیم سے شادی کر رہی ہو کیا ہے تمہیں کیا ملے گا اب وہی گروہ آ گیا توجہ رکھنا تیار ہو کر آئیں بی بی کو کہ ایک پاس خدیجہ ہم نے آپ کو منع کیا تھا جتیم سے شادی نہ کرو کیا ملے کہاں گی تیری شان و شوقت کہاں گیا تیرا وہ مال تجارت ہزاروں میں تو تیری کنیزیں اور غلام تھی کہاں گے تیرا مال اسی ہزار اٹھ تیرے دروازے سے اٹھ ستے کہاں گے عرب کا ہر سردار تیرے دروازے کا موتاج تھا کہاں گے کیا ملا اس جتیم سے شادی کر کے دوستو یہ خدا سے رابطہ تھا کہ بی بی نے مسکرا کر کہاں تمہیں پتا کیا ہے کہ رب نے مجھے دیا کیا ہے تمہیں کیا پتا ہے کہ رب نے مجھے کیا عطا کیا ہے ہمیں بھی بہتام خدیجہ کیا رب نے دیا ہے کہ اس سے بڑا انام کیا ملتا جب سے میں مصطفیٰ کے حرم میں آئی ہوں رب نے مجھے گیارہ معصوم اماموں کی جدہ بنا دیا اب خود اندازہ لگائیے کہ مشکلات یوں بڑھ رہی ہیں سیدہ کیوں امو ابی ہاں ہیں اب غور کرنا جناب خدیجہ جا رہی ہے دنیا چھوڑ کر حضرت ابو طالب جا رہی ہے خدا کا احتمام دیکھئے لطف زات اہدیت دیکھئے خود پیغمبر کی ذات پر خدیجہ نے اپنی جگہ پر زہرہ کو چھوڑ دیا ہے ابو طالب نے اپنی جگہ پر علی کو چھوڑ دیا اور کیا انداز تھا کیا انداز تھا میرے بھائیو ذرا اس بات کو سمجھیے گا بی بی ہے زہرہ اہم مستور نہیں بی بی کے جو نو نام ہے نا جس کے لئے روایت ہے قلی الفاطمہ تصت و اسمائن انداللہ زہرہ وہ مستور ہے جس کے نو نام اللہ نے خود رکھے فاطمہ صدیقہ مبارکہ زکیہ رازیہ مرضیہ محدثہ ایک نام ہے بی بی کا صدیقہ غبرات ہو نہیں گئے میری بات صدیقہ کے جو معنی لکھے گئے ایک معنی سنے تک میں اپنے موضوع کو آگے لے جائے صدیقہ عام کامن معنی یہ ہوتا ہے سچ بولنے مان فرمائے نہیں سیدہ کا جو میار ہے وہ اس سے آگے اور وہ کیا ہے جس کی زندگی میں کبھی جوٹ آیا ہی نہ ہو فرمائے نہیں اس سے بھی آگے بات ہے صدیقہ جو اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دے تیسرا چوتھا معنی لکھے صدیقہ جو اللہ اس کے رسول اور اس کے ولی کی متیہ بن کے زندگی گزارے اور آخری معنی ذرا سن لینا فرمائے صدیقہ جو محمد کی رسالت میں رسالت کی محافظہ رہے اور علی کی امامت میں ولایت کی محافظہ رہے بی بی محافظہ دین مصطفیٰ ہے بی بی محافظہ کان کیا ہے ابھی آپ مولانا سے کچھ عدیثیں چھون رہے تھے کان کوئی ایسا لبہا یعنی آپ احران ہوں گے شادی ہوتی ہے اور اپنا لباس اٹھا کر وہ شادی والا جوڑا رائے خدا میں دے دیا میرے بھائیوں آپ پڑیں بی بی کا کردار پڑیں کائنات کا واحد جوڑا ہے جس کا انتخاب آسمان پہ ہوا چوتھے آسمان پہ نور کا ممبر سجا چوتھے آسمان پہ ہور و غلمان کو دعوت دی گئی نور کے ممبر پر بیٹھ کر حضرت رہیل فرشتے نے جناب امیر المومنین اور جناب سیدہ کی شادی کا خطبہ پڑا جس کے الفاظ یہ تھے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے کائنات کے عظیم بندے مصطفیٰ کی بیٹی کا رشتہ کائنات کے عظیم بندے علی کے ساتھ تہہ کر دیا ہے اگلا ذرا جملہ سننا ہے پھر جبریل آئے انہوں نے خطبہ پڑا خود مولا عبیر المومنین فرماتے ہیں مجھے پیغمبر نے اور پیغمبر کو جبریل نے بتایا اور کیا بتایا کہ پیغمبر خدا کو جبریل نے کہا جب سیدہ اور علی کا رشتہ تہہ ہوا خدا نے شجرہ توبہ کو وحی کی اور شجرہ توبہ کو وحی کر کے کہا اے شجرہ توبہ ان ہوروں غلمانوں پر جنت کے موتیوں ہیروں اور یاکوت کی بھارش کر دو جس کے رشتے کے تہہ ہونے پر جنت کی ہوروں پر یاکوت موتی اور در نچھاور کیے گئے اور روایتیں کہتی ہیں کئی طبق بھرے یا تہادونہو الہ یوم القیامہ وہ جنت کی ہوریں قیامت تک ایک دوسرے کو حدیعہ کرتی رہیں گی قیامت آ جائے گی کبھی حدیعہ ختم نہیں ہونے پر اب خود اندازہ لگاؤ جس بی بی کے یہ قابل توجہ ہے جس بی بی کے رشتے کے تہہ ہونے پر جنت کی ہوروں کو حدیعہ دیا جائے وہ بی بی ایک لباس ایک لوٹا ایک بستر لے کر گھر سے کیوں چلی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گھر مال دنیا کا متلاشی نہیں تھا رب کی رضا کا متلاشی اور میں ایک جملہ اور تربیت کارز کا گبرات ہو نہیں گئے یہاں میری بات ذرا مل کے صلو اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد و آلے میں چاہوں گا کہ آپ سب کے ثواب میں اضافہ ہو جائے میرے چھتے امام فرماتے ہیں جب بروز معاشر ہوگا اور ہمارے عمال کا وزن ہمارے عمال کا وزن ہلکا ہوگا اور مایوس ہم کھڑے ہوں گے تو کہا اب کیا کریں عمال کیسے بھاری ہوں فرمایا خدا کا حکم ہوگا او میرے ملائکہ اس کا وہ سباب لےو جو آل محمد پر درود پڑھ کے اسے ملتا رہا ہے جن کو اپنے سباب کا اضافہ چاہیے مل کے خانوادہ آل بہت میں بلندر صلوات میرا دل چاہتا ہے میں اپنے تبصرے کے بجائے آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں پانچ میں امام حضرت امام محمد باکر علیہ السلام کی مل کے صلوات پڑھیں ذرا مولا کی سیدہ قوم ہے اچھا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہماری یہ دنیا کی زندگی ان ہستیوں کی بدولت اچھی ہو جائے ان کا کردار ان کا عصوہ ہماری دنیا کو سمارنے کی اور یہ وہ گھر ہے میرے دوستو فقط دنیا نہیں اس کے ذریعے رب آپ کی آخرت کو بھی سمارے آپ کی سیدہ کا جو نام کے معنی ہے نا وہ ہے بچانے والی کس کو اپنے محبوں کو اپنے محبوں کو اب یہ بات ہے ہے کہ بروز معاشر پیغمبر و آل پیغمبر کے شفی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے پیغمبر شفی سیدہ شفی امیر المومنین شفی بس فقط یہ ہے کہ میں اور آپ قابل شفاعت بن جائے وہ میار چاہیے ایسے ہی تو نہیں ہے نا وہ جساری زندگی نہ حلال نہ آرام نہ بیٹی کا نہ بین کا نہ ہمسائے کا نہ دوست کا نہ یتیم کا نہ نماز نہ روزہ نہ سیدہ نہ خیرات نہ صدقہ کچھ بھی نہیں ہے اور پھر کہ بی بی میری شفاعت کرنا نہیں ایسی کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا کم از کم میار کیا ہونا چاہیے جو آل بیت کی شفاعت کا متمنی ہے جو تمنا شفاعت رکھتا ہے شفاعت ازروع قرآن ثابت ہے آیت تلکرسی آپ پڑھتے ہیں کہاں سے آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ اللہ والحی القیم لا تأخذ حسنت ولا نوم آگے کیا پڑھتے ہیں لہو ما ف السماوات و ما ف اور پھر آگے کیا پڑھتے ہیں من ذالذی یشفع اندہ اللہ بے اذنے پھر پڑھیں من ذالذی یشفع اندہ اللہ بے اذنے کیا مانے اس کا کون ہے جو رب کے حضور کسی کی سفارش کرے گا قرآن پڑھ رہا ہوں میں حدیث نہیں پڑھ من ذالذی یشفع اندہ کون ہے جو رب کے حضور سفارش کرے گا اللہ بے اذنے مگر وہ سفارش کرے گا جس کو رب کا اذن ہوگا کوئی تو ایسی حسنیاں ہیں نا دوستو جن کے اذن کا خدا خود احلان کر رہا ہے اب ذرا اس حدیث کو سنیے کہ کیا جہاں یہ حسنیاں ہماری دنیا ہمارے عصوہ ہمارے کردار کو سمارنے کے لئے ہیں وہاں ان حسنیوں کے ذریعے رب آپ کو آخرت میں کیا عجر عطا فرمائے گا جو سننے کے لئے آمادہ بیٹھے ملک سیدہ کی ذات پر بلندر سلوات پڑھ لی محمد حضرت جابر راوی اس لبیت میں نے بہت دفعہ یہ سیہمینی میں پڑھی ہے لیکن آدھی روایت پڑھی ہے آج آپ کو پوری سنانے لگا حضرت جابر کس سے روایت کر رہے ہیں میرے پانچویں امام حضرت امام محمد باکیر علیہ السلام اور اس کو جو ان کے بعد ہم تک پہنچائیے وہ امام صادق نے پہنچا امام فرماتے ہیں کہ میرے جد محمد نے اس روایت کو بیان کیا ہے اپنے جد سے لے کر اور میرے دادا نے اس کو روایت کیا ہے اپنے بابا سے اور انہوں نے اس روایت کو نکل کیا ہے پیغمبر خدا سے تو وہ جو چاہتا ہوں آپ ساتھ پیغمبر فرماتے ہیں اِذَا قَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نُصِبَ لِلْاَنْبِيَاءِ وَالْرُسُلِ مَنَابِرُ مِنْ نُورِ فرمایا جب قیامت کے دن ہوگا انبیاء اور رسل کے لئے تمام رسول تین سو تیرہ رسول اور ایک لکھ چوبیس ہزار انبیاء کے لئے نور کا ایک ایک تخت سجے گا فَيَكُونُ مِنْبَرِ أَعْلَى مَنَابِرْهِمْ جَوْمَ الْقِيَامَةِ اور کہا جو میرا ممبر ہوگا وہ انبیاء اور رسل کے ممبر سے بلند ہوگا ان کے تخت سے بلند ہوگا ثم يقول اللہ پھر اللہ کہے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختب میرے پیارے خطاب کرو فَأَخْتُو بِ خُطْبَةٍ لَمْ يَسْمَعَادُمْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْرُسْلِ بِمِسْلِيَا فرمایا میں محمد ایسا خطاب کروں گا کہ میرے خطاب کی مثل کسی نبی اور کسی رسول نے ایسا بیان نہیں کیا پھر کیا ہوگا سُمَّ يُنْسَبُ لِلْعَوْسِيَاءِ مَنَابِرُ مِنْ نُور فرمایا پھر اوسیاء کے لیے ایک تخت سجے گا يُنْسَبُ لِلْوَسِيِّ علی ابن عبی طالب فی اوساتِهِ مِنْبَرُ مِنْ نُور فرمایا پھر اوسیاء کے تخت کے درمیان میں میرے بھائی علی کے لیے اللہ نور کا ممبر لگائے گا پھر کیا ہوگا فَيُقُونُ مِنْبَرُهُمْ مِنْبَرُهُمْ اعلیٰ منعبِر ہیں اور تمام اوسیاء کے ممبروں کے اوپر بلند ہوگا میرے بھائی علی کا تخت ممبر ثُمَّ يَقُونُ اللَّهُ پھر اللہ کہے گا یا علی اختب اعلی اب آپ خطاب کیجئے فَيَخْطُبُ بِ خُطْبَتٍ لَمْ يَسْمَ عَادُمِنَ الْعُسِيَاءِ وَرُسِلِ فرمایا میرے بھائی علی ایسا خطاب کرے گا کہ جس کی مثل ایسے اعلی معاشر نے کبھی پہلے کوئی خطاب نہیں سنا پھر کیا ہوگا سُمَّ يُنسَ بُولِ اَوْلَادِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ آپ گبر ہے تو نہیں بیٹھا پھر اللہ انبیاء اور مرسلین کی اولادوں کے لیے ایک تخت لگایا جائے گا اور پھر کیا ہوگا سُمَّ فَيَقُونُ لِ اِبْنَيَّا وَسِبْتَيَّا وَرِحَانَتَيَّا عَيَامَ حَيَاتِ مِمْبَرٌ مِنْ نُور فرمایا پھر میرے بیٹے حسن اور حسین کا ممبر ان سب کے ممبروں پہ بولنگ ہوگا پھر کیا ہوگا اگلا جملہ سنا سُمَّ يَقُول پھر اللہ کہے گا اختبا حسنین اب تم خطاب کرو فَيَقْتُبَانِ بِ خُطْبَتَيْنَ فرمایا پھر میرے دونوں بیٹے ایسا خطاب کریں گے یہ جنت کی بات کر رہا ہوں لَمْ يَسْمَعَ عَدٌ مِّنْ اَوْلَادِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ بِ مِسْلِهِمَا کسی نبی اور کسی مرسل کی اولاد نے ایسا خطاب نہیں کیا ہوگا جو میرے حسنین کریں پھر کیا ہوگا سُمَّ يُنَادِ الْمُنَادِي اے گل ذرا سننے نہ لیئے تو سمجھنا دیں سُمَّ يُنَادِ الْمُنَادِي مُنَادِي نِدَا دے گا اور وہ مُنَادِي ہوگا کون فرمایا وہ ہوا جبرائیل وہ مُنَادِي جبرائیل ہوگا اور کیا کہے گا اَيْنَ فَاطِمَةُ بِنتُ مُحَمَّد فاطِمَةَ بِنتِ مُحَمَّد کہاں ہیں اَيْنَ خَدِيجَةُ بِنتُ خُوَیلِد خَدِيجَةَ بِنتِ خُوَیلِد کہاں ہیں اَيْنَ مَرْيَمُ بِنتُ عِمْرَان مریم بنت عمران کہاں ہیں این آسیہ تو بنت مذاہم آسیہ بنت مذاہم کہاں ہیں این امو کلسوم امو یحیٰ بن زکریہ ام یحیٰ کہاں ہیں فیقمنا یہ ساری بیبیاں کھڑی ہوں گی فیقول اللہ تبارک و تعالی پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا یا اہل الجم او معاشر والو لمن القرم اليوم اب بتاؤ آج کے دن عزت کس کے لئے ہے فیقول محمد و علی والحسن والحسین کا پیغمبر علی امام حسن امام حسین پکار کے کہیں گے لِللہ الواحد القحار آج عزت اللہ کے لئے ہے جو واحد بھی ہے قحار بھی ہے تعالی تکبیر اللہ تعالی عسان یا رسول اللہ سارے حیدری آوازِ بلند سلوہ اللہ صلی علی محمد پھر آواز ہے یا اہل الجم او اہلِ معاشر سبحان انی اب خدا کا جواب سننا انی قد جعلت القرم لِمحمد میں نے آج عزت کو محمد کے لئے وقف کر دیا خالی محمد کے لئے فرمایا دی وَعَلِي جِن اور علی کے لئے وَالْحَسَن اور حسن کے لئے وَالْحُسَن اور حسین کے لئے وَفَاطِمَا عَلَيْهِمُ السَّلَام اور فَاطِمَا کے لئے یا اہل الجم تَعْتِعُ الرُّوْسَ اہلِ معاشر اپنے سروں کو جھکاؤ غز الابسار اپنی آنکھوں کو بند کرو فَإِنَّ حَاظِهِ فَاطِمَةُ تَسِيرُ عِلَى الْجَنَّةِ یہ فاطمہ ہے جو جنت کی طرف جا رہے توجہ سننا توجہ سے سننا دوستہ یہ فاطمہ ہے جو جنت کی طرف جا پھر کیا ہوگا امام فرمائے فَيَاتِيْهَا جِبْرَائِيل ادھر بی بی چلیں گی ادھر جبریل آئیں گے کیسے آئیں گے بِنَّاقَةٍ مِنْ نُوْكِلْ جَنَّةِ جنت کی ناکوں میں سے ایک ناکہ کو لے کر جنتی اٹھنی دا حال سننا جنت کی ناکوں میں سے ایک ناکہ کو لے کر مُدَبَّجَتَل جَمْبَيْنِ خِتَامُهَا مِنَ اللُّعْلُ فرمایا وہ ایسی ہوگی اپنے دونوں پہلیوں کو جھکائی ہوئے ہوگی اور اس کی نکیل جنت کے لولو کے موتیوں سے بنی ہوئی ہوگی پھر کیا ہوگا وَرَحَلُن مِنَ الْمَرْجَانِ عَلَيْهَا رَحْلُن مِنَ الْمَرْجَانِ فرمایا جو اس اونٹنی کے اوپر گھوڑے کے اوپر زین ہوتی ہے اونٹ کے اوپر کیا ہوتا ہے قجاوہ پلان قجاوہ قجاوہ کیسا ہوا پلان کیسا ہوا عَلَيْهَا رَحْلُن مِنَ الْمَرْجَانِ مرجان کے موتیوں سے بنا ہوا پلان ہوگا فَتُنَا خُبَيْنَ يَدَيْهَا جبریل ہنکا کے اس کو لے کے آ رہا ہوگا فَتَرْقَبُوہا سیدہ اس پر سوار ہوں گی کہ جیسے ہی محمد کی بیٹی سوار ہوگی فَجُبَاسُوْ عَلَيْهَا مِعَتُوْ عَلْفِ مَلَاکِن ایک ہزار فرشتے سامنے سے نمودار ہوں گے فَجُسِرُونَ عَلَى يَمِنِيَا وَبِیْبِي کی دائیں جانب چلیں گے وَجُبَاسُوْ عَلَيْهَا مِعَتُوْ عَلْفِ مَلَاکِن فَجُسِرُونَ عَلْفِ مَلَاکِن ایک اور ہزار فرشتے نکلیں گے جو بی بی کی سواری کی بائیں بائیں طرف چلیں گے فرمایا ایک ہزارہ اور فرشتے نکلیں گے جو بی بی کی سواری آگے آگے چلیں گے لیکن پیچھے کون ہوگا فرمایا جنت کی عورتیں جنابِ حووہ جنابِ مریم جنابِ آسیہ جنابِ خدیجہ گبرہ چنیں گے میری باتوں سے پھر کیا ہوگا جب بی بی جنت کے دروازے پر امام فرمائے میرے جد پہ گھمبر نے کہا جب بی بی جنت کے دروازے پر آئے گی بی بی رک جائے گی بی بی رکے گی خدا کی آواز ہے گی یا بنتہ بی بی اور میرے معبوب کی بیٹی ملتفاتوں کے ادھر ادھر کیا دیکھ رہے قد عمرتو بکے الہ جنتی میں نے تجھے جنت میں جانے کا عمر دے دیا جائیے جنت میں محول کیا ہوگا آگے حورو غلمان پیچھے آسیہ ہوا اور مریم بی بی جائیں تو یہ جائیں اس لیے کہ بی بی سیدہ تو نسائل عالمین ہیں کہا جب اللہ کہے گا نا قد عمرتو بکے الہ جنتی بنتہ پیغمبر میں نے آپ کو جنت میں جانے کا حکم دے دیا ہے تو اس وقت بی بی کی آواز ہے گی یا ربے احباب تو یورا فقدری فی مثل آزال یوم میرے اللہ آج میں چاہتی ہوں جنت میں بعد میں جاؤں گی پہلے اہلِ معاشر کو بتا کہ محمد کی بیٹی کا مقام تیری بارگاہ میں کیا ہے پہلے اہلِ معاشر کو بتا توجہ چاہتا ہو خدا کی آواز ہے گی یا بنتہ حبیبی اچھا کتنے خوبصورت الفاظ او میرے محبوب کی بیٹی او میرے محبوب کی بیٹی اپنا مقام دیکھنا چاہتے ارجے گی پلٹ جائیے فنزوری اور جا کر دیکھئے اب توجہ رکھنا بی بی کا آخرت میں کیا فائدہ ہوگا دنیا میں گھر اچھا رہے گا اولاد کی تربیت ہوگی گھروں کا سکون باقی رہے گا سیرت سیدہ گھر میں لے آوگے خدا کی آواز ہے گی ارجے ہی فنزوری جا پلٹ جا میرے حبیب کی بیٹی اور دیکھ مالک کیا دیکھو من کون فی قلبہی حب اللہ کے اول احدن من ذریعت کے اے میرے محبوب کی بیٹی پلٹ جائے لے معاشر میں اور نگاہ شفاعت اٹھا اور ان کو پہچان جن کے دل میں تیری محبت موجود ہے یا تیری ذریعت کی محبت موجود ہے پھر کیا ہوگا توجہ رکھنا زیادہ پھر کیا ہوگا فرمایا میری جدہ بڑی سرعت کے ساتھ اہل معاشر میں آئیں گی قال ابو جعفر امام محمد باکر فرماتے ہیں واللہ ہے یا جابر اے جابر اللہ کی قسم اِنَّ ذَلِكَ الْيَوْم لَتَلْتَكِتُ شِيَتَهَا وَمُحِبِّيهَا کَمَا يَلْتَكِتُ تَعِرْ حَبَّ الْجَيِّد مِنَ الْحَبِّ الْجَيِّد مِنَ الْحَبِّ الْرَدِی اے جابر یہ عام دن نہیں ہوگا یہ وہ دن ہوگا جس جس کے حق میں میری دادی شفاعت کرے گی اس کو معاشر کے میدان سے ایسے چن لیا جائے گا جیسے دانوں کے دھیر سے پرندہ اپنی مرضی کی خورا کو اٹھا لے تھا پھر کیا ہوگا اگلا جملہ سمجھنے والا فَإِذَا سَارَ شِيَتُهَمَّا أَحَا اِنْدَ بَابِ الْجَلْنَ پھر سیدہ اپنے محبوں کے ساتھ جنت کے دروازے تک جائیں گی آم مجھے ایمان سے بتاؤ دوستو روک رہا ہوں کیسا ہونا چاہیے سیدہ قبو محب جو سیدہ کے کافلے میں شامل ہو سکے خود اندازہ لگو آپ کسی کو نہیں مانتے نہ مانیں لیکن خود اپنے اندر سے سوچو کس کے کافلے میں شرکت کرنی ہے دختر پیغمبر کے کافلے میں صدیقت القورہ کے کافلے میں بہن کا حق کھانے والا جائے گا بیٹی کا حق کھانے والا جائے گا بولو میرے صدیقت ساری زندگی سود کا کم کیا ساری زندگی حرام کھایا ساری زندگی رشوت لی ساری زندگی فراد لگایا نہ خمس کا عزاب نہ زکاة کا عزاب نہ نیکی نہ پاکی نہ مسجد نہ نماز نہ روزہ خواہش کیا ہے اپنے آپ کو مت جھٹلا محمد کی بیٹی کے کافلے میں شامل ہونا چاہتا ہے ایسا کردار اپنا کہ سیدہ کو تیرا کردار پسند آجا اگلا جملہ سنو بس دو جملے اور ختم کریں امام فرماتے ہیں جابر میری جدہ کے محب شیعہ چانے والے جنت کے دروازے پر پہنچیں گے رک جائیں گے اب جب رکیں گے تو خدا ہم کلام ہوگا میں حیران ہوتا ہوں بھئی معاشر میں خدا نے ہم کلام ہونا ہے کس سے ہوگا ہم کلام شرپینے والے سے جوٹ بولنے والے سے نہیں خدا سے ہم کلام ہونا ہے یہاں تیاری کر کے جا قرآن پر چودہ کا فرمان پر تک تیری تیاری پوری ہو جائے اللہ کلام کرے گا اور کل لفظوں میں کرے گا یا حبائی او میرے محبوبو ملتفاتکم تمہیں کیا ہو گیا ہے ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو میں نے سیدہ کی شفاعت کو تمہارے حق میں قبول کر لیا ہے ادخل الجنہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ امام فرماتے جابر میری جدہ کے محب کہیں گے یا رب احباب نعیور فقدرنا فی مثل حاضل یوم میرے مالک آج ہم بھی چاہتے ہیں اہل معاشر کو پتا چل جائے جس میں محمد کی بیٹی راضی ہو جائے اس کا مقام کیا ہوتا اس کا مقام کیا ہوتا اس کی عزت کیا ہوتا کہا فوراً خدا کی آوازیں یا احبائی او میرے محبوبو او میرے محبوبو ارجیو منظر پلٹ جاؤ دیکھو مالک کیا دیکھیں غور کرنا بھئی مالک کیا دیکھیں فرمایا جاؤ معاشر میں جا کے ڈھونڈو من احبکم لحب فاطمہ معاشر میں کون وہ بیٹھا ہے جو فاطمہ کی وجہ سے تم سے محبت کرتا ہے من احبکم لحب فاطمہ جاؤ دیکھو من اطعمکم لحب فاطمہ یہ جو نیاز پتی ہے نا بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں یہ کیا ہے یہ جملہ ابھی سن لینا حدیث کا جملہ من اطعمکم لحب فاطمہ آج سیدہ کی محبت میں محفل سجی ہے نا یہ بے شک امام فرماتے ہیں اللہ کہے گا من اطعمکم لحب فاطمہ جاؤ زہرہ کے محبو معاشر میں اس کو نکال کے لے او جو زہرہ کی محبت میں تمہیں کھانا کھلا تھا من سقاکم لحب فاطمہ من سقاکم شربتا من حب فاطمہ اس کو ڈھونڈ کے لے او جو سیدہ کی محبت میں تمہیں پانی پلاتا تھا من کساکم لحب فاطمہ اور جاؤ اس کو ڈھونڈ کے لے او جو سیدہ کی محبت میں تمہیں لباس پیناتا تھا مالک یہ آگئے محبت کرنے والے یہ آگئے کھانا کھلانے والے یہ آگئے مالک لباس پینانے والے یہ آگئے پانی پیلانے والے اب بتا کیا کریں آواز ہے گی ان کے ہاتھ پکڑو خود بھی جنت میں چلے جاؤ انہیں بھی جنت میں لے جاؤ آخری جملہ امام فرماتے ہیں اے واللہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا اے واللہ کوئی شیعہ مینی کا عام شخص نہیں کہہ رہا ہے امام محمد باکر کہہ رہا ہے امام محمد باکر فرمارے ہیں واللہ واللہ اللہ کی قسم لا یبق فی الناس معاشر کے میدان میں کوئی بھی نہیں بچے گا سب کی شفاعت ہو جائے گی مگر اس کی شفاعت نہیں ہوگی شاکن جو شک کرنے والا خدا کے قوانین خدا کے احکامات خدا کے دین میں شک کرنے والے کی کوئی شفاعت نہیں او قافرن منکر دین خدا کی بھی کوئی شفاعت جو کہتا ہے نا مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے اس کی کوئی شفاعت نہیں او منافقن فرمایا منافق کی بھی کوئی شفاعت نہیں ہے جس کی زبان اور ہو جس کا اندر اور ان کے علاوہ سب کی شفاعت ہو جائے او دوستو یہ خوبصورت آیام ہے آہد کیجئے یہ تاہود کا لمحہ ہے تاہود کا مرلہ ہے ان حسنیوں کے ساتھ اپنا وعدہ کیجئے مجھے نہیں سمجھاتی بندہ مصطفیٰ کی ویٹی کی ذکر میں بھی آئے اور وہ گناہ نہ بکشوا سکے اس کا مطلب ہے اس کی گناہ کوئی بہت زیادہ آؤ میرے دوستو شام ہو رہی ہے ہاتھ بلند کرو پروردگار دخترِ مصطفیٰ کا صدقہ ہماری گناہ معافہ ملکِ آمین کہنا دوستو ہو سکتا ہے کس کی قبول ہو جائے یہ وقت جو ہوتا ہے نا معصوم فرماتے ہیں سورج اتر رہا ہو دعا مانگو قبول ہو جاتی ہے اور دن بیس جمادی و ثانی کا ہو زمین اور آسمان خوش ہوں محمد کی بیٹی پیدا ہوئی ہو اس دن دعا مانگی جائے تو کیا کمال ہوگا میرے اللہ سیدہ کی عظمت کا صدقہ ہماری بیٹیوں کو باپردہ بناو ہماری بیٹیوں اور بہنوں اور ماں کی عزت و نامو اس کی حفاظت فرما میرے مالک کلمہ حق کہنے سننے اور عمل کی توفیق عطا فرما میرے اللہ ہم سب کو دین و دنیا کی سعادت نصیب فرما پروردگار اس گھر پر رحمت نازل فرما اس گھر کے مقینوں کو حفظ و عمان نصیب فرما تمام حاضرین سمیت اس گھر والوں کو میرے اللہ حاسدین کے نظر بس سے محفوظ فرما میرے اللہ علیہ السلام کی حفاظت فرما اہل ایمان کی حفاظت فرما میرے اللہ مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق عطا فرما ایک مومنہ سیزادی بیمار پروردگار جناب سیدہ کا صدقہ اس مومنہ کو شفاعت عطا فرما میرے اللہ ہم سب کے حال پر رحمت نازل فرما میرے اللہ ہم سب کو محمد و آل محمد کے چہنے والوں میں شمار فرما بروز معاشر جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما تمام دعاوں کی استجابت اور قبولیت کے لیے مل کر باوازِ بلند سلام